السلام علیکم ایٹو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل سب لوگ کیسے ہو امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ٹک ٹک خوش باش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سور آپ لوگوں کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج جو ہے یہاں پر میں بنا رہی تھی اپنے ہزبن کی پسند دیدار دش مطلب اور مجھے بھی بہت زیادہ پسند دے فرسنلی تو میں آگر آپ لوگوں کو بتاؤں تو آج پہ بنا رہی تھی یہاں پہ بھنی ہوئی بھنڈیاں اور مطلب کافی لوگوں کی نا پچھلی ویڈیوز پہ کافی کمنٹس تھے کہ نا اپنے گھر میں بھی کچھ بنایا کرو دعوتیں یہ وہ جب سے شادی ہوئے دعوتیں چلنی آرہے بھئی میں گھر میں بھی کام کرتی ہوں لیکن سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیو بنانے کا جو ہے نا مجھے ٹائم نہیں مل رہا ہوتا ہے ہم ویڈیو بنانے کے لیے کوئی ہوتا نہیں ہے کیونکہ میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں اس وجہ سے لیکن پھر میرا سوچا چلو آج جو ہے نا ویڈیو بنا لیا جائے ورنہ پھر جو عوام ہیں سمجھتی ہے کہ بس باہر جاتے ہیں دعوت کھاتے ہیں اور پھر گھر آ جاتے ہیں لیکن نہیں بھئی گھر کے بھی کام اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عورت اور کوئی لیڈیز یا کوئی بھی لڑکی بچی جو ہے نا گھر کے کام نہیں کرتی ہو کیونکہ یہ ایک بڑی نورمل سی اور ایک کومنسی بات ہے کہ نا کام کرنا پڑتا ہے آپ کام سے کب تک بچ سکتے ہو یہی بات ہے نا اور نہ جانے پتہ نہیں کتنی مجھے عوام ابھی کتنی خواتین اس طرح سے دیکھ رہی ہوگی کہ جو جوب بھی کرتی ہیں بھار ڈاکٹر بھی ہوں گی انجینئر بھی ہوں گی وہاں پہ بھی فیس کرتی ہوں گی پھر گھر آکر بھی ان کو کام کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے تو یہ ہے تو فیلحال کافی مطلب ظاہر ہے میں نے آپ لوگا پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ شادی کے بعد سے ہی جو ہے نا میں تو گھر کے کاموں میں لگ ہی گئی تھی کیونکہ دراصل میرا مسئلہ یہ ہوئی کہ میرے ساتھ میں بس اکیلی رہتی ہوں تو اس لیے مجھے اپنے صفائی اور اپنے گھروں کے کام اپنی تمام چیزوں جو ہے نا اگر آپ اکیلے رہے ہو تو آپ پہ سارا ڈیپینڈ آپ پہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں کرنا ہے آپ کے لابہ اور کوئی نہیں کر سکتا تو یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں تو خیر یہ ہے ابھی آج میں بنا رہی تھی بھنڈیا میں نے سوچا چلو بھنڈیا بنا لیا جائے موسم بہت اچھا ہیدراباد کا موسم پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ لوگا بتایا تھا کہ ہیدراباد کا موسم بہت زیادہ گرم ہے ایسی کی نیڈ ہے لیکن اس کے نیکس دے جو ہے اتنی زیادہ کوئی تھنڈی برہ بارش ہوئی ہیدراباد میں اور اتنا تھنڈا پانی آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز سے شاید پتہ بھی چل رہا ہوگا کہ میری طبیعت کیسی ہو رہی ہے موسم کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے اور کچھ جو ہے اتنی سادہ سردی ہو گئی ہے کہ بغیر پنکھے کے میں بیٹھی ہوئی نا اپنا واہ سفر کر رہی ہوں تو کچھ ہی ایسی ہی نا اور موسم بہت خوبصورت ہو گیا ہیدراباد کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تھنڈا ہو رہا ہے موسم بلکل لگی نیرہ کہ یہ ابھی اپریل کا مہینہ چل رہا ہے ماشاءاللہ سے تو یہاں پر جو نا آج میں بھنڈیا بنا رہی تھی اور میں نے سوچایا چلو بھنیوی بھنڈیا بنا لی جائے ساتھ ساتھ میں میں یہاں پر پراتھے اور کچھ روٹیا ڈالوں گی اچھا بھئی میں نے ایک بات بڑی نوٹ کری اپنے کامنٹس باکس میں پتہ ہی کون سی عوام ہے خیر میں آپ لوگوں کو پھر بھی پتاتی چلنوں کہ یہ اس طرح کی کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں آپ دعوت میں چل گئے آپ ماں کھانے چل گئے ارے بھائی کوئی کھانے پینے کا کسی کا بھوکا نہیں ہوتا دراصل ہوتا یہ ہوئے کہ اگر انویٹیشن آتا ہے کوئی دعوت دیتا ہے تو پھر انسان کہیں جاتا وہ اچھا لگتا ہے کوئی مو اٹھاکی ہے کسی کے بگر بلائے تو کہیں میں خیر جاتی نہیں ہوں پہلی بات تو یہ ہے تو ظاہر ہے بھی میری شادی یہ بات فرسٹ عید تھی اور فرسٹ سارے کے سارے جو ہے نا مطلب رمضان تھے اس طرح کی جو ہے نا سیٹویشن تھی اور ہر جگہ سے دعوتیں آ رہی تھیں تو میں جا بھی رہی تھی خیر اب ویڈیو میں کوئی نظر آ جائے تو یہ کیوں آیا ہے آپ کے گھر پہ یہ کیوں دعوت میں آیا ہے اگر ہم نے بلایا ہے تو وہ آیا ہے نا اور کسی نے ہمیں بلایا ہے تو ہم گئے ہیں نا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کچھ بھی مطلب مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگوں شاید کوئی بلاتا نہیں ہے یا کوئی پوچھتا نہیں ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ توڑ طریقے دنیا میں ہوتے کیا ہیں اور کس طرح سے جو ہے نا آنا جانا چلتا ہے تو یہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بچارے اکیلے گھر میں رہتے ہیں بھلے عید ہو تیوار ہو ان کو کوئی نہیں پوچھتا تو بس اس لئے کومنٹس میں سوال کرتے ہیں کہ آپ کیوں چلے گئے اچھا وہ آپ کی گھر کیوں آئے بھائی بلایا ہے تو آئے ہیں اور بلایا ہے تو گئے ہیں تو انیویس یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ میں اور آپ لوگوں کو بھی جو ہے نا میں کومنٹس اس طرح کی بہت ساری پبلک کومنٹس ہوتی وہ بھی آپ لوگ کو اپنی ویڈیو کے ذرے بتا رہی ہوتی ہوں کہ ایسی ایسی بھی باتیں ہو جاتی ہیں تو ہے تو آپ میں بنا رہی تھی میں نے بھندیا بنائیں بھونئی بھندیا اور ساتھ میںcoinsے esperp پراٹھا ڈالا اپنے حضمیں朋友 میں نے مجھو اٹھائی بنایا اپنے لئے ل pavedاتے اپنے سوسرال والوں لوگوں اور اپنے لئے لئے روٹیاں اور اپنے حضم Johor اور اپنے حضمین سعادلاغی بنایا تھا یہاں پر یہاں پر پراٹھا بہت ہی مزیدار سا اور بھنڈیوں کے ساتھ پراتھا بہت یمی لگتا ہے اور یہاں میں نے بھنڈی بھنڈیا بنایا تھی میری مدرین لوگ نے بھنڈیوں کا سالن بنایا تھا تو یہ ایسے تھا کہ دو ڈیشے ہو گئی تھی اور انہوں نے ڈالیو بنائی تھی تو اس لیے جو ہے نا روٹی تھوڑی زیادہ بننی تھی تو اس لیے روٹی بنائی اچھا اس کے بعد بہت کھانا بنانے سے فری ہونے کے بعد بھی میں نے سوچا چلو کچھ فریج میں جو ہے نا فروٹس رکھے ہوئے ہیں رمضان تو قتم ہوگا لیکن رمضان کی فروٹس قتم نہیں ہوکے دے رہے اور یہ کھانے میں بھی جو ہے نا اتنے زیادہ نہیں آ رہے ہوتے تو چلو ایک کام کرتے ہیں ان کی فروٹس کا جو ہے جوس بنا لیا جائے ایپل رکھے ہوئے گرین ایپل تو میں نے ان سارے ایپل کا جو ہے جوس بنا لیا تھا اور پھر سب کو جو ہے نا ایک ایک گلاس دے دیا تھا تو سب لوگ بھی خوش میں بھی خوش خیر یہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو جوس نے بولتے ہیں کون سی مشین ہوتی ہے یا یہ بڑے مزید کی مشین ہے ہمی نے بہت کام کی چیز دیے قسم سے مطلب یہ اتنے زیادہ میرے کام آ رہی ہے نا میں بس کیا بتاؤں پورے رمضان میرے بہت کام آئی اور جب سے بطلب شادی ہوئے نا تب سے ہی بڑے کام آ رہی ہے تو یہ ہے کبھی میں اس میں کوئی جوس کبھی کوئی چیز بس ایسی بن رہی ہوتی ہے اور کھٹا کھٹ بن جاتی ہے لیکن ہاں دھونے کے تھوڑے سے یہ ہوتا ہے کہ ٹائم لگتا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے اور چیز بھی تو اچھی بن جاتی ہے بلکل پیار اور گھر میں بلکل صاف ستلی طریقے سے بن جاتی ہے اور پورا باؤل بھر کے بنتا ہے سب لوگ پی لیتے ہیں سب لوگ جو ہے سب کے لیے بناتی ہوں جب بھی بناتی ہوں تو تو یہاں پہ جو ہے اپل جوز بھی بن گیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے اپل جوز پیا اب یہاں پر میں نے کھانا لگا لیا ہے اب ہیسپنڈ اور میں دونوں بیٹھ کر یہاں پہ کھانا کھائیں گے یہاں پہ بھونیوی بندیا بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں جو ہے میری مدرین لوگ نے جو سالن بنایا تھا بندیو کا یہاں پر وہ ہے اچھا جی تو اب کھانا کھائیں گے اور پھر موسم بہت ہی خوبصورت ہو رہا تھا تو دل کر رہا تھا کہ بس گھر میں تو ٹکر بلکل نہ بیٹھو میں سارے کام سے بھی فری ہو چکی تھی تو اس کے بعد میں ہم نے سوچا کہ ہم کھانا کھانے کے بعد اب چھت پر چلیں گے اور چھت پر دورا سا ٹائم سے پرنٹ کریں گے موسم بہت پیارا ہو رہا ہے ٹھنڈ ٹھنڈ ہوایں چلنی ہے اور ایسا ہے اب فروٹس اور پھل بہت اچھے آئیں گے کیونکہ بارش ہو چکی نا اس لیے یہاں پہ چھوٹا سا بلک گھوم رہا ہے اور یہ نا مجھ سے بہت زیادہ اٹیج ہو گیا ہے برے باپ تم نے تو ڈرا دیا میرے کو گیلی ہو رہی ہے گیلہ ہو رہا ہے یاردین ہوا گیلے ہوں پوڑ کو واپس ہوں مختیعی دیکھے جا رہا ہے آپ یہیں قرائم نا ہے یہ طب پللا ہے بایا ارے اٹھا لو در کیوں لیے اٹھا لو دیکھ رہا ہے کہ سوٹو پلو پلیل جائے گا یہ پیچھے پڑے گا پھر ایسا ایسا اگر بات کی جائے حیدر آدمی ایک دن پہلے جو ہے بھی آندھی آئی مطلب اتنا تیز طوفان آیا ہوا کا کہ بہت تیز ہوا تھی پھر اس کے بعد رات میں بارش ہوئی ہے اور پھر صبح جو ہے نا تقریباً تقریباً بہت ارلی مارننگ تقریباً سات یا آٹھ بجے تک ایسے بارش شروع ہو چکی تھی ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی بھوندے تھی کہ پھر میں صبح گیارہ بجی چھت پر گئی اور خوب میں نے بارش کو اچھے سے انجوائی کیا ہے اور تھوڑی سی بارش پر روک گئی تھی پھر ہم لوگ یہاں پر باہر نکل گئے ہیں سوچا کہ چلو تھوڑا سا جو ہے مجھے اپنے گھر کے مطلب چلنے کے لیے نا چپل وغیرہ چاہیی تھی جو سوفٹ ہوتی نا بلکل وہ ایسی چاہیی تھی اور اس کی موسم اتنا زیادہ کوئی زبردست ہو رہا تھا کہ دل کر رہا تھا کہ بس باہر نکل جاؤ تو اسی بہانے نا میں باہر نکل گئی تھی اور جب باہر آئی گئے ہیں تو چلو اچھے موسم کا ایک فائدہ اٹھایا جائے کہ گول کا پیور چارٹ بھی کھالیں گے سال سال میں تو یہاں پر خیر میں ایک چپل دیکھ رہی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی یہاں پر کلیکشن تو بڑ جائے کیونکہ جو ہے سوفٹ میں چپل نہیں تھی میرے پاس خیر تو آپ لوگوں کو بھی میری آواز سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میری طبیعت جو ہے نا ابھی تھوڑی سی ڈاؤن ڈاؤن ہے دراصل یہ ہے کہ موسم چینج ہونے کی وجہ سے نا میرا گلہ خراب ہوا ہے مجھے خادسی بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے تو کچھ سٹویشن ہے امی نے مجھے کہا تھا کہ گرم پانی میں نمک ڈال کے اسے قرارے کر لینا تمہاری طبیعت ٹک ہو جائے گی لیکن وہ ہی نا کہ بس ہوت ہوتے ہی ہوگی خیر تو ہر بس یہ ہے کہ موسم چینج ہوتا ہے نا جب بھی سردیاں آتی ہیں غرمیاں آتی ہیں تو یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کبھی بخار ہو رہا ہے تو کبھی ابھی دو چار دن پہلے مجھے بخار بھی ہو رہا تھا لیکن میں چلوڑ سو کے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے عید بھی چل رہی تھی ساتھ ساتھ میں اس لینا میں نے اس کو زیادہ کوئی سر پہ حاوین کیا اگنور کر کے دوائی لے کر اور بس میں نکل جاتی تھی کہ یار چلو بس تیار ہو کے دعوت میں جانا ہے یا امی سے ملنا ہے کچھ بھی ہے اتنے جلدی جو ہے نا رمضان گزر گئے پورا مہینہ گزر گیا اور پھر اس کے بعد عید آئی عید بھی گزر گئے ابھی تھوڑے دن میں جو ہے بکر اید آ جائے گی پھر بکر اید بھی گزر جائے گی مورم آ جائے گی نیا سال لگ جائے گا بس ایسی بڑے تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے اور چل رہا ہے اور ظاہر ہے بھئی وقت کا کام تو ہے چلنا وہ گزرتا رہا خیر تو یہاں پر مجھے ملی دو س ایک اس میں تھی سکن کلر کا مطلب بھی آپ لوگ دیکھ سکتے یہ براؤن لگ رہی ہے اور ایک تھی گری کلر کی تو آپ لوگ کون سے لگ رہی ہے اچھی مجھے کومنٹ سکر کے جو بتائے گا لیکن مجھے گری اچھی لگی اس لئے میں نے یہاں پر گری کلر کی لے لی ہی تین سٹیپس والی چپل تھی جو کہ بہت زیادہ صافت تھی باہر موسم بہت زیادہ خوبصورت ہو رہا تھا اور ہلکی ہلکی بندہ باندھی دوبارہ سے شروع ہو چکی تھی تو خیر میں نے زیادہ ٹائ میری طبیعت دیکھ کرنا انہوں نے احتیاط شروع کر دی تھی کہ ظاہر موسم چینج ہونے کے وجہ سے میری طبیعت واقعی میں مجھے بخار بھی ہو رہا تھا مجھے خاصی بھی ہو رہی تھی تو اس لئے پھر انہوں نے احتیاط کرنے کیلئے نا انہوں نے جو ہے نا یہاں پر ٹوپا بھی لگا لیا اور آپ پر بھی پہل لیا ہے مجھل اچھی بات ہے کیونکہ وہ فرنٹ سیٹ پر بیڈنگ کے بائک کی تو بھئی ان کو جو نا بارش بہت تھنڈی ہو رہی ہے ہیدر آباد میں ج دور بھی جانا تھا اور موسم کو انجوائے کر رہے ہیں موسم بہت بہت پیارا ہو رہا تھا بس چاہ ساتھ میں اتنی ٹھنڈی ہوایا چڑھ رہی ہے نا کہ میں آپ لوگا بھی تھوڑے در پہلے بتایا ہوگا کہ پنکھا بند کر کے میں بھی وائز آبار کر رہی ہوں مطلب اے سی پنکھا سب کچھ بند پڑا ہے بس ہم لوگ کھڑکی کھول کے ہی نا ابھی گھر میں رہ رہے ہیں اس طرح سے بہت ٹھنڈا پیارا موسم ہو رہا ہے ماشاء اللہ سے ریگہ تو میرا جتنا زیادہ دل کر رہا تھا چٹ پٹھی چاٹ کھانے کا اور گول کپے کھانے کا مطلب میں یہاں پر چاٹ اور گول کپے کھانے کے لیے آئی ہوں اور اس میں اتنی مرچے ڈال دیتی چاٹ میں تو اتنی زیادہ مرچے ڈال دیتی کہ پہلا نیوالا لیکن آنکھوں میں آسوالا شروع ہو گئے تھے اور مجھے اتنا غصہ رہا تھا بھائی یہ کیا بنا دیا کیا گر دیا اس کے انترہ مرچے ڈال کر لاؤ تو خیر دونوں کے آنسو نکل رہے تھے اس کے ساتھ مرچے ڈال دیتی Tribe Opera سیلے سیلے نہیں ہو جاتے بارش کے موسن کی وجہ سے اور اتنی زیادہ نہ کوئی مزدار بھی نہیں تھے تو میرا بس ایسے ہی موڈ ہو گیا تھا ہمارے یار مطلب دونوں چیزیں ہی نا ایسی نکلیں بس کیا بتایا جائے ہو جاتا ہے کبھی کبھر تو ایسا ہے بڑے دل سے آئیتی ہے اور جب میں اس کو کھائی نا تھی اتنے زیادہ کھٹے اور ان کا پانی اتنا تھنڈا ہو رہا تھا اور دوسرا یہ کہ وہ جو گول کپے تھے نا وہ اتنے سیلے سیلے ہو رہے تھے کہ سارا مطلب بس اتنا چلو بس ایک ہی پلیٹ کافی ہے اور اس کو ساتھ کھا کے نا بس ختم کرو اور فنش کر کے پھر چلتے ہیں تو کچھ ہیوں سین ہوا تو ہو جاتا ہے کبھی کبھار ایسا کہ انسان کا بہت کچھ نا مطلب بہت دل کر رہا ہوتا ہے یار یہ کھالو کھالو لیکن وہ چیز کبھی کبھار اچھی نہیں نکلتی دل خراب ہو جاتا ہے تو خیرہ اب جو ہے ہم گھر جائیں گے تھوڑا سا گھوم پیڑ کر آج کا ویڈیو کیسا لگا آج کی ویڈیو بس اتنی کافی ہے اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کر لینا اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ساتھ ساتھ میں بی لائک نہیں بھی دبا دیجئے گا جیسی نیکس ویڈیو آئے گا آپ لوگ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا تو مجھے دعاو میں یاد رکھی گا اپنے بہت سارا کیاڑ رکھی گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک لی تب تک لی اللہ حافظ خدا حافظ با بائی